بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے پروڈکٹ اپولوجی کو ڈسکس کیا تھا آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اگر آپ کے پاس دو ٹپولوجیز کیون ہیں تو دین اس کے اوپر جو پروڈکٹ اپولوجی بنائی جائے وہ کیسی ہوگی اور اس کی بیسیز کیسی ہوں گی تو ایکچول ہمارا کام ہے وہ بیسیز ٹارگٹ کرنا ہمارا بیسیز ہے تو وہ بیسیز کیسی ہوں گی تو آج کے ہمارا ٹائٹل ہے کہ بی کراسی is basis for x cross y where b and c are basis for x and y کہ جو آپ کے پاس دو سپیسیز ہوں گی x اور y سپیسیز ہیں ان کی جو بیسیز ہوگی بیسیز بی اور سی ہیں اب جب ان لوگ x اور y کا پروڈکٹ لیں گے x cross y اپنی گی تو اس کی بیسیز پھر کیا ہوں گی ان b اور سی کا جب کراس لیں گے تو یہ ایکچولی بیسیز ہوں گی X X X Y کا تو اپنی لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سبیوں کو سریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنی والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں چلی ہم اپنی لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر کے کونٹنٹس ہیں آج کے لیکچر کے کونٹنٹس میں صرف ایک چیز ہے کہ Theorem 15.1 ہے میں نے آپ لوگوں کا ہر لیکچر میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بک فالو کر رہے ہیں James R. Monkar Topology Edition 2 ٹھیک ہے اس بک کا ہم لوگ فالو کر رہے ہیں اس میں جو Theorem 15.1 ہے مجھے کہتا ہے If B is the basis for the topology of X and C is the basis for the topology of Y then the collection D D کی collection میں کہا ہے B cross C such that B ball B کا element ہے اس basis کا element ہے اور C اس basis کا element ہے ان دونوں کا cross length جو آپ کے پاس collection بنیں گی is a basis for the topology of X cross Y ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں ایک لیما recalling کرتا ہوں اس کی مدد سے ہم لوگ proof کریں گے کہ وہ basis ہے آپ کے پاس collection ٹھیک ہے تو let X be a topological space suppose that C C is a collection کیسی collection ہے for each open set U ٹھیک ہے یہ دیکھیں C collection of open sets topology کے elements ہیں اس میں کیسے elements ہیں for each open set U and for all X belongs to U there exists C belongs to C such that X belongs to C اور C کس میں کا subset ہے U کا اب ہم ہی یہ والی condition fulfill کرنے ہی ہے کہ C U کے ہر elements کے لیے آپ کے پاس اس C کی collection میں ایک C موجود ہے جو X کو contain کرتا ہے اور کس کا subset ہے U کا تو ہمارے پاس ہے theorem 15.1 ہے if D is the basis for the topology of X and C is the basis for the topology of Y then the collection D is the basis for the topology of X cross Y is the basis for the topology of X cross Y تو ہم نے اس کو basis show کرنا ہے تو basis کے لیے ابھی میں نے جو theorem آپ کے پاس recalling کیا اس میں ہم لوگوں نے کیا شو کرنا ہے کہ اس topology میں موجود ہر open elements کے لیے مطلب open sets کے لیے open sets کے ہر element کے لیے اس D میں ایک base element ہونا چاہیے اس D میں element ہونا چاہیے جو کیا کرے اس open set میں contain ہو رہا ہو تو actually ہمیں بس یہی show کرنا ہے تو we apply lemma 13.2 ابھی جس ہم لوگ نے recalling کیا ہے وہ والا ہم لوگ apply کریں گے مطلب ہم لوگ نے یہ شو کرنا ہے کہ X belong کرتا ہے C میں C contain ہوتا ہے U میں تو given an open set ٹھیک ہے U کیا تھا open set مطلب ہم لوگ نے بھی X cross Y ایک open set لے لیے W of X cross Y and a point ٹھیک ہے اب W W میں پتا آپ کو کیسے elements ہیں X cross Y یہ X اس X کا element ہے اور Y Y میں open sets کا element ہے اور پھر W کیس type کا ہوگا by the definition of product apology W آپ کو پتا ہے کہ وہ اس type کا ہوگا U1 cross V1 اور یہاں پہ U open ہے X میں V1 open ہے Y میں نے آپ last lecture میں بتایا تھا کہ جب ہم لوگ لکھیں کہ کوئی subset belongs to X ہے تو اس کا مطلب U1 کیا ہے open ہے X میں مطلب X کے اوپر ایک topology ہے اور U1 کیا ہے اس topology کا element ہے topology کا element ہے یہ open ہے تو اسی طرح VB کیا Y open ہے X Y W میں belong کرتا ہے W is equal to U1 cross V1 تو یہاں پر ہم لوگ نے X Y Kis element V1 Since X and Y are topological spaces یہ کیا ہیں آپ topological spaces ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں U کیا X open set V1 X open set V1 Y open set ہے ٹھیک ہے جب یہ open set ہے تو for U1 and V1 there exist base element B belongs to B and C belongs to C such that X B belong and B contain U1 is Y belong C and C contain V1 is is which we have theorem that lemma 13.2 is which implies that open set element for base element exist so now u1 can open then we can say x base element exist which contain and subset is u1 this theorem lemma 13.2 implies v1 is open y so v1 is mn 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 ہوگا جو y کو contain کرے گا اور خود کس کا subset ہوگا v1 کا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں x x y پھر کس کا element ہوگا b x c میں ٹھیک ہے تو وہ subset کس کا بن جائے گا b subset ہے کیونکہ u1 کا اور c subset ہے v1 کا جب b x c لیں گے اور u1 x v1 لیں گے دیکھیں b کے سارے کے سارے elements u1 میں بھی ہوں گے c کے سارے کے سارے elements v1 میں بھی ہوں گے جب ان کا cross لیں گے تو b x c کے سارے کے سارے elements کس میں آ جائیں گے u1 x v1 میں تو x x y آپ کے پاس کس میں belong کر گیا b x c میں اور یہ کیا ہے contain کس میں ہو رہا ہے u1 x v1 میں تو یہاں پر b x c کیا ہے یہ base element ہے ٹھیک ہے یہ d کا element ہے تو this implies that x x y belongs to b x c which is a subset of w تو u1 x v1 یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں کس کا equal تھا w کا یہ w کا equal تھا اب lemma 301 کی condition fulfill ہوگی وہ condition کیا تھی یہ دیکھیں x belong کرنا چاہیے collection کے element میں اور collection کا element contain کس میں ہونا چاہیے open set میں یہاں پہ یہ دیکھیں x کا role کون play کر رہا ہے x cross y یہ ایک element لیا تھا ہم دلگوں نے w سے اور یہاں پہ یہ x element کس کا u کا تو یہ کس کا میں belong کرنا چاہیے تھا ایک base element میں collection sorry collection تو یہ collection یہاں پہ c تھی تو c collection میں یہ belong کیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس collection d تھی یہ دیکھیں d collection تھی d کا element ہے یہ b cross یہ اس میں belong کیا مطلب اس میں contain ہوا اور یہ جو collection کا element ہے یہ کس کا subset ہونا چاہیے تھا جو open set ہم نے لیا یہاں پہ دیکھیں u w کس کا role play کر رہا ہے u کا اب یہاں پہ دیکھیں پھر یہ c کس کا element تھا اس c کا تو یہ c کیا ہوگی تھی basis ہوگی تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں b cross c کس کا element ہے d کا اس کا مطلب ہے lemma 13.2 implies کرتا ہے کہ d آپ کے پاس کیا ہوگئی ہیں basis ہوگئی ہیں ٹھیک ہے تو lemma 13.2 کا ہم لوگا نے کیا کیا reference use کیا thank you so much آج کا lecture ہمارا اتنا ہی تھا اگر آپ لوگ کو lecture پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو like اور share کریں اور ہمارے چینل کو subscribe لازمی کریں next lecture تک کے لئے جزاکاللہ اللہ حافظ